نماز کیا کرنا چاہیے نماز کیا کرنا چاہیے نماز کا طریقہ جو ہے مجھے سمجھیں نماز کا طریقہ کیا ہوا کہہ دیں نماز کا طریقہ کیا ہوا ہاتھ چھوڑ کر کسی حدیث میں نہیں ہے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے آپ کے اپنے کتابوں میں آپ کے کتابوں میں نہیں ہے صرف ایک روایت ہے نہیں ہے وہ اب ضعیف ہوگی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے صرف وہ حدیث ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے ہاں جو حدیث ہے موسیقی ایک روایت میں ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نسائی کے کونسی حدیث ہے بھئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے ماں مسلم میں ہے اور سورہ نسائی میں میں نے پڑھا ہے نہیں ہے نہ مسلم میں نہ نسائی میں غالباً حدیث نمبر 759 یا 753 غالباً اتنا کر گیا ایک ضعیف حدیث وہ بھی ہے نا جیسا حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے ہاتھ جنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ناف پر رکھا وہ تو خود حضرت علی سے روایت ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے لیکن جو صحیح حدیث ہے وہ سینے پہ ہاتھ پاننے والی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مالک خود کہتا ہے امام مالک کہتا ہے یہ سنت ہی نہیں ہے اگر کوئی ایسے حدیث ہوتی ہے تو وہ نہیں کہتا ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے دیکھیں امام مالک دیکھیں نا امام مالک جو ہے نا وہ حجت تو نہیں ہو سکتے نا حسولِ خدا دیکھیں وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے نا جب کہہ رہے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے حدیث نہیں ہے تو پھر میری باپ صحیح ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں حدیث ہے جو حدیث ہے وہ یہ ہے ایک صحابی کہتا ہے کنہ نعمر ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم نماز میں جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں لیکن اس میں یہ نہیں ہے یہ حکم دینے والا کون تھا کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم کنہ نعمر ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں وہ سکتا ہے وہ صحابہ ہوں مثلا عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ تو نہیں کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں اس میں ان کے نماز پڑھنے کے طریقہ آپ کے کتب میں اس میں یہ نہیں ہاتھ پہ ہاتھ نماز ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے نماز پڑھتے ہیں اس میں ذکر ہی نہیں ہے اسی لیے دیکھیں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں یہ کتابِ المدون الكبرى لِمَالِكِ ابنِ عَنَس چابدار کتب العلمیہ دیکھیں الاعتماد في الصلاة والاتکاو وضع الید على الید صفحہ نمبر ایک سو انترہ اس میں کیا فرماتے مالک وقال مالک مالک سے کسی نے پوچھا في وضع اليمنى على اليسرہ في الصلاة کہ ایک ارحاد کو دوسرے ہاتھ پہ نماز پہ رکھیں قال لا عارف ذلك في الفریضة کہتا مجھے یہ نہیں معلوم مجھے کوئی ایسی حدیث سنت نہیں ملی یہ کہ یہ نماز فریضة میں ایسی چیز ہوتی ہے وَكَانَ يُكْرِهُ اس کو یہ بات جو ہے اس سے قرآن رکھتا تھا کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ نماز رکھے اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتا تو یہ تو نہیں کرتا تھا کہ لا عارفه في الفریضة مجھے پتہ ہی نہیں یہ کہ فریضة میں ایسا ہوتا ہے وَلَاكِنْ فِي النَّوَافِلْ اِذَاطَالَ الْقِيَامْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ یہ تقاوت دور کرنے کے لئے اس جائز زیزہ کر یہ اس نے کہا ہے یہ اس کا فتوہ ہے تو ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ہو یہ شرح ہے سی بخاریل ابن بطال جز اثانی چاب مکتبت الرشد صفحہ نمبر تیس او اٹھاون میں وَرَعَتْ طَعِفَةٌ اِرْسَالِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَةِ کہتا ہے اکابر کا ایک صحابہ تابعین کا ایک جماعت ہے کہ وہ نماز ہاتھ کول کے پڑھ دیتے ہیں رویہ ذالکہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر سے حسن بصری سے سعید ابن مسیب سے وَرَعَا سَعید ابن جبیر رَجُلًا يُصَلِّ وَادِعًا يَمِينُ عَلَى شِمَالِ فَذَهْبَ فَرَّقَ بَيْنِهُمَ سعید ابن جبیر جو اتنا بڑا محدث ہے بخاری مسلم میں اور اتنا بڑا مفسر ہے ابن عباس کا شاکر اس نے دیکھا ایک شخص ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا وہ چلا گیا اس کے ہاتھ ہٹا دیا ایک دوسرے سے ہٹا دیا ہاتھ کول دیا اس کے اور یہ بھی مالک سے روایت کر رہا ہے مالک نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھے اور اگر نوافل میں کوئی کرنا چاہے کہ اگر وہ تک گیا ہے تکاوت دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت ساری کتابوں میں ٹھیک ہے نا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس حدیث ہے آپ کو اپنا عالم جو مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آپ جس حدیث کی طرف اشارہ کر مسلم میں تو قطعن نہیں ہے مسلم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نیسائی میں جو حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس میں بھی مجھ نہیں لگتا کہ یہ کوئی حدیث ہے یہ وہی صحابہ کا قول ہے کہ ہمیں حکم ملتا تھا ہمیں پتہ ہے کون کو حکم ملتا ہوگا صاحبہ کو لیکن یہ خلفاء کے زمانے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہے نا وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے مثلا یہ کتاب ہے چابدار الفکر جزئے اول یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 815 صفحہ نمبر 326 حدیث سعین على شرط الشیخین شرط الشیخین صحیح 815 اس نبی کا زہبی نبی کا بشارط بخاری مسلم یہ حدیث سعی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اچھی طرح سے حضو بنائے صحیح حضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا اچھا وہ کیسا حضو ہے اپنے دونوں اپنا چہرہ دولے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دولے وَيَمْسَحُوا رَعْسَهُ وَرِجْلَهِ الْكَعْبَيْنِ اور اپنے سر کو مسا کرے اور اپنے دونوں پیروں کو کعبائن تک یعنی پشت پا اور جو پشت ہوتی ہے نا پیٹ ہوتی ہے وہاں تک مسا کرے پیروں کی اور سر کی مسا کرے اچھا ثُمَّ يُكَبِّر پھر اس کے بعد نماز میں پیرے تکبیرتل احمرام وَيَحْمَدُ اللَّهُ وَيُمَجِّدَهُ اللہ کا حمد و سنہ بیان کرے وَيَقْرَمَا مِنَ الْقُرْآن مَا أَذِنَ لَهُ اللَّهُ لَهُ فِيهُ اور جو سنت ہے کہ قرآن پڑھنا حمد و سورہ وہ پڑھ لے ثُمَّ يُكَبِّر وَيَرْكَعْ پھر تکبیر کہہ دے اور رکو کر لے کہاں ہے اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے ہاتھ باندھنا جب رکو کرتا ہے وَيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى رُقْبَتَهِ جب وضو کرتا ہے تو رکو کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو ہتیلیوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیں پھر وہ سجدہ وغیرہ کا طریق کار بتا لیتے ہیں تو اس میں ہاتھ باندھنے کا کہاں پر ہے ہمیں تو کئی نظر نہیں آئے آپ کے کتابوں میں کیونکہ میں نے سب دیکھا میرے وقت اس وقت ذہن میں جو ہے نا وہ حوالہ جاتی ہونا میرے مائن میں اس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے لیکن زیادہ در احادیث جو ہے نا اصل جو بات جو تھی نا وہ حضرت اببوکر صدیق کے جو فرزن تھے ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے ٹھیک ہے نا ان کے وہ حوالہ آپ کے ذہن میں ہے مجھے تو یاد نہیں پڑھتا بھئی کہ یہ آپ کے کتابوں میں میں نے جو دیکھا تھا وہ یہ ایک حدیث صحیح ہے آپ کے مجھے بہت سال پہلے کی بات ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں وہ کس کتاب میں تھا اس میں یہی تھا کہ وہ ہاتھ پر ہمیں حکم ملتا تھا صحابی کہتا ہے لیکن وہ نہیں کہتا کہ ہم حکم دینے والا کون تھا ٹھیک ہے نا ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کتابوں میں میں نے کہیں تو نہیں دیکھا ہو سکتا ہو مجھے بہرحال مجھے جو یاد پڑھتا ہے وہ نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے